جی ہاں جھگڈیب دھنکڑ صاحب اپراسٹ پتی ہیں دیش کے بی جے پی کے نہیں دیش کے اپراسٹ پتی ہیں ان کا ویوار راجعہ سوا میں بڑا ایسا میدھانی اور بڑا کٹو ایک گینگسٹر ایسا رگتا ہے کہ سیٹور بیٹھ کر کے ایک ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے جارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی تفصیل مجھ سے نہ جانیے گا تفصیل اس سے جانیے گا جس نے ملک بیک دیا جس نے ملکوں کے لوگوں کے حق بیک دیا دوستہ رمشکار جی ہاں میں مموز کمار شرمہ ایک بار پر راجعہ دیند آواز نیوز کے لیے آپ سب کے بیچ میں ہندوستان کی اس جنتہ کے بیچ میں جس کو مجھے سسری کال کہنا چاہیے سلام علیکم کہنا چاہیے اور مطلب گوڈ ایونیم بھی بولنا چاہیے بھلے ہریانہ سرکار نے دیش پریم میں جیہ ہند کا نعرہ لگا دیا ہوکہ جیہ ہند کی بھاونہ بچوں کے اندر آئے گی اس کا مطلب بی جی بی والے مانتے ہیں کہ مطلب ہریانہ میں بچے جو ہیں دیش پریم ہی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ماباپ ان کو دیش پریم سکھاتے ہی نہیں ہیں خیر یہ ماباپ کی بیزتی ہے ان کے سنسکانوں کی بیزتی ہے لیکن آج ہم جو مکھیں مدہ ہے اس پر بات کرنے آئے ہیں آج راجہ سوا کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں آج بات کرنے آئے ہیں لوگ سوا کے بارے میں لوگ سوا کے بارے میں جس طرح سے آپ نے برلا جی کی مکھ مدرہ دیکھی ہوگی راحل گاندی کے باشن کے دوران اور بیپکشی لوگوں کے سوالوں کے دوران تب آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ یار آدمی کیسا ہے جب بی جی بی والے بولتے ہیں تو میاں آئیں اور جب بیپکشی والے بولتا ہے یوں ٹینشن میں چہرہ دکھائی دیتا تھا اومبرلا کا حالانکہ لوگ سوا انشتکال کے لیے استغطت کر دی گئی ہے بھئی سرکار کے لوگ سوا سپیکر ہیں حالانکہ ابھی ڈیپٹی سپیکر کا کوئی چناب ہوا نہیں ہے نہ بیپکش نے مانگ کی ہے بخ بورڈ پر سرکار کی ہار ہو چکی ہے جے پی سی بن چکی ہے جے پی سی پر بھی بی بات چلنا ہے جس میں تین کانگریس کے سانسد رکھے گئے ہیں اور پانچ سانسد بی جی پی کے رکھے گئے ہیں بھائی ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی سرکاروں میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوست کی دوستی نبھانے کے لیے سب کچھ داپ پر لگا دیا جاتا ہے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی تفصیل مجھ سے نہ جانیے گا تفصیل اس سے جانیے گا جس نے ملک بیک دیا جس نے ملکوں کے لوگوں کے حق بیک دی لیکن آج سب سے بڑی امپورٹینٹ بات کریں گے جگدیب دھنکر صاحب اپراشت پتی صاحب جنگ جگدیب دھنکر صاحب جی ہاں جگدیب دھنکر صاحب اپراشت پتی ہیں دیش کے بی جی پی کے نہیں دیش کے اپراشت پتی ہیں ان کا بیوار راجی صوا میں بڑا ایسا میدانی اور بڑا کٹو ایک گینگسٹر ایسا رگتا ہے کہ سیٹور بیٹ کر کے ایک ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے اے کیسے بول دیا آپ جو ہے دیش کو توڑنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں یار سپیکر کے موں سے یہ بول نکلنا ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا پروکتہ بیٹھا ہے موڈی کا بیٹھایا ہوا کوئی پروکتہ بیٹھا ہے مطلب ٹرول سپیکر بیٹھا ہے ایسا لگتا ہے دیش کی جنتہ وہ جو سوشل میڈیا پر ایکشن آ رہے ہیں دھنکر جی میں نہیں بولا سوشل میڈیا بولا ہے آپ کے بارے بدنا بھی بہت ہو رہی ہے اور یہ بھی اندرہ لگا جا رہا ہے کہ بھارتی اندرہ پارٹی ہی جو ہے بڑی مطلب اس وقت ٹینشن میں ہیں ڈیپریشن میں ہیں اس کے سپیکر بھی کچھ نہ کچھ گلت کرنے لگے ہیں اور چاہے لوگ سبا کے ہوں چاہے آپ ہوں آج کا مسئلہ ہی لے لیجئے آج کا مسئلہ ایسا ہوا کہ بیبکش بھی آر پار کے مون میں اتر آیا اور بیبکش اس طرح سے آر پار کے مون میں اتر آیا ہے کہ جگدیب دھنکر کو جو ہے مطلب ساوت نہیں جانے دینا چاہتا قصہ اور ان کو پس سے ہٹانے کے لیے مہا بیہوک کا پرستاو آ رہا ہے خبردار ہوشیار سلطان آلیا جو کبھی گب سے اٹھا کے چلتے تھے سڑک سے اوپر اپنی گردن جن کو گردن جھکانے کا وقت آ گیا ہے جیہاں بیبکش راج سبھا میں سبھا پتی جگدیب دھنکر کے خلاف انوچھید سکھٹی سیون کے تحت مہا اویوگ پرستاو لانے کی تیاری کر رہا ہے راج سبھا کے شکربار کو سماج بادی پارٹی کی سانسس جیہاں بچن نے سبھا پتی جگدیب دھنکر کی ٹون پر سوال اٹھائے سبھا پتی جگدیب دھنکر بڑھ کے اور انہیں مریادت آچھنڈ کی نصیدی بولے سٹ ڈاؤں مطلب آپ سبھا پتی کیا ہوئے آپ تو کلاس ٹیچر ہوگے راج سبھا کے پہلے کوئی ایسے اتنی آلوشنا کسی اپراسٹ پتی کی یا کسی کی نہیں ہوئی یہ جگدیب دھنکر صاحب تو شرار تھی اس جمانے سے رہے جب کلکتہ میں بھی رہے تھے اور وہاں جمعہ اور کشمیر میں بھی رہے تھے محمدہ پینر جی ان کو بہت چکی ہیں ٹی ایم سی میں رہتے ہو جب راج اپال تھے انہیں کا کامی یہ ہوتا ہے کہ مطلب سرکار کو ڈیفینس کرنا مطلب راج نیتک راج اپال راج نیتک سپیکر یہ بول سکتے جبکہ سپیکر جو ہوتا ہے کسی راج نیتی پارٹی کا ایک پردنی نہیں کرتا وہ نیوٹل لہتا ہے لیکن نسوں میں جب بھارتی اندہ پارٹی ہو نسوں میں جب موڈی کا پریم اور موڈی کے لیے وافات آ رہی ہو تب پھر وہ بیقتی کچھ بھی کر سکتا ہے تو ان کے خلاف مہا اویو کی تیاری ہو رہی ہے اور مہا اویو لائے جائے گا انوچید سرسٹ کے تحت بپکشی صدیسوں نے کئی نعرے لگائے اور باک آؤٹ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ نعرے لگائے داگا گری نہیں چلے گی نہیں چلے گی اور باک آؤٹ کر دیا راج نیتک سپیکشی کے آچنڈ کو مریادت بتاتے ہوئے نندہ پرستہ بھی بارت ہوئے جاگریب دھنکڑ کھڑگے پر ہی بولے کہ آپ پورے دیش میں آتنک فیلانا چاہتے ہو یہ کرنا چاہتے ہو تو مطلب ایسی بھاشا تھی راج سواہ سپیکر کی جیسے کہ پردان منطری موڈی ان کے موہ سے خود بول رہے تھے امیش شاہ ان کے موہ سے خود بول رہے تھے یہ تو پوری جنتہ نے دیکھا دیکھئے ستر سال سے سرکاریں چل نہیں ہیں اور سنست کی کاروائی اور راج سواہ کی کاروائی پچھلے تیس سالوں سے چل رہی ہے سب لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو لیکن جس طرح سے اگر نظر آئے اور جس طرح سے اگر باتیں کی وہ باقی میں بڑی مطلب ایک سپیکر کی مریادہ کے پت کو مطلب نقصان پہنچانے کے لئے کافی تھی دراصل شروع کہاں سے ہوا بیوا دراصل راج سواہ میں شونے کال کی کاروائی پوری ہونے کے بعد پرشکال شروع ہونے سے پہلے بیپکش نے ملک بیپکش نے ملک آردن کھڑگی کو لے کر گھنشام تیواری کی اور سے کی گئی ٹپڑی کا مددہ اٹھا لیا جہرام رمیش نے کہا آپ پتی جنک باتیں کی گئی ہیں اس پر آپ نے کہا تھا کہ رولنگ دیں گے انہوں نے سوال کیا پھر رولنگ کیا ہے اس کے جواب میں جگدیب دھنکڑ نے کہا تھا ملک آردن کھڑگی اور گھنشام تیواری دونوں میری سیمبر میں آئے تھے ایک ایک چیز پر نظر ڈالی گئی پھر جہرام رمیش بولے جو آپ کے سامنے معافی مانگی ہے اور بہت تعریف کی ہے کھڑگی صاحب کی تو یہ بات صدن میں بولنے جہرام رمیش نے بولا اور یہ ویڈیو چل بھی رہے تب ہوا کیا کہ کھڑگی جی بھی سمجھتے کہ کچھ بھی آپ پتی جنک نہیں لیکن وہاں صدن کی مانگ کر رہے تھے تب جہرام رمیش نے معافی مانگنی کی مانگ کی اس پر سواپتی نے کہا کہ پریسنسا کے لیے کوئی معافی نہیں مانگتا بے معافی نہیں مانگیں گے پر موت تیواری نے کہا کہ جو شبد کہے تھے بہے دھورانہ نہیں چاہتا جو ٹون تھی بہے پیپکش کے نیتا کے لیے ٹھیک نہیں تھی آپ جانتے ہیں پیپکش کے نیتا راج سوا میں کھڑ گئے ملے کارجن کھڑ گئے دلی تھے مطلب چمار ہیں تو چمار ہوگی پڑھتی گھرنا تو مطلب بی جی پی میں دیکھی سکتے ہیں آپ کتنی ہیں وہ پسند نہیں نہیں کرتے انہوں نے باوہ امبیٹ کر کی مورتی صاف کر دی نئی سنسط سے ملک آرزن کھڑ گئے نے کہا کہ یہ باتیں سردن کو بھی جاننا چاہیے سواپتی نے کہا کھنشام تیواری نے سنسطی بہتشاہ میں ہی اپنی بات کہی تھی اور سواپتی نے ان کی اس مانگ کو ٹھکرا دیا ہے چون نیم کر دیں گے سر سواپتی نے کہا کہ کوئی ایشو ہے تو آپ دیکھت میں دیجئے بھڑ گے سواپتی نے جیرام رمیش کو نیم کرنے کے چیتاب نہیں دی اس پر عجی مانکن نے کہا کیوں نیم کر دیں گے سر ایک بات جو بیپکس کے نیتا کے ساتھ ہوئی بتانے کے لیے نیم کر دیں گے آپ کہتے ہیں ہس کیوں رہے ہیں مسکرا کیوں رہے ہیں بیٹ کیوں رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں پلی ایسے مت کہیے پھر دوسرا ہی ایشو آیا وہ آیا جیابچن جی کے ساتھ جیابچن جی بیپکس کی طرف سے بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایک ایکٹر ہوں باڈی لینگویج اور باڈی ایکسپریشن سمجھتی ہوں مجھے معاف کیجئے کہ سر آپ کی جو ٹون ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ کلی ہیں آپ وہاں ہیں آپ کی ٹون ایس وی کاری ہے اس پر بھڑکے سواپتی نے کہا جیابچن جی آپ نے مہان اپلوی حاصل کی ہے اور آپ ایک سیلیویٹی ہیں آپ کو حق نہیں ہے یہ بات بولنے کا اس طرح سے جگدیب دھنکڑ نے اور ان کے بیچ راجہ سوا میں کافی تو تو میں میں ہو گئی اور جیابچن کو کافی انسلٹ کیا گیا جگدیب دھنکڑ کے دوارا اور اسی کو لے کر کے پھر بیپکس تیاری کر لی ہے عوشواس پر ستاب لانے کی لیکن وہ کچھ ویڈیو ہیں جو میں یہاں ڈالنا چاہوں گا دوستو بوجھرہ سن لیجئے جیابچن کا بھی ہے ہمارے مہان دھنکڑ صاحب کا بھی ہے سن لیجئے سر میں جیابچن یہ بولنا چاہتی ہوں میں کلاکار ہوں بوڈی لینگویج سمجھتی ہوں ایکسپریشن سمجھتی ہوں اور سر مجھے ماف کریے گا مگر آپ کا ٹون جو ہے is not acceptable we are colleagues sir you may be sitting on the chair and i remember when i went to school میرگ جاگھے 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 jے take your seat yesterday one second honorable 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 جاہا جی جیعج رہنے کے لئے میرا کے لئے آپ جانب رہے ہیں؟ ایک ایک ایٹر رہے ہیں شریطہ اپنی طرف آپ میں یہیام کردنے کےいたی دنیا میں ہی دنیا کوئی جنگی نہیں تک میں نہیں ہوں باست کلی ایک ایٹر میں جنگی نبیل وہ جویں گے بات کی اور آپ کہتے ہیں اوہ کیا میں جاکتے ہیں موسیقی دھنکڑ صاحب نے جو کہا وہ کسی کی اشارے پہ کہا یا اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لئے کہا یا سمیدان کو توڑنے کے لئے کہا لیکن ابی شواس کی پرستا اگلانے کی تیاری تو ہو چکی ہے راجہ سوائے سپیکر سے ہٹانے کی کیونکہ جہاں وقف ووڈ کا جب سے بل اٹکا ہے جھٹکا ہے لٹکا ہے تب سے موڈی اور امیشاہ کی چہرپ کی لکینیں جو ہیں اور اس میں دخ ساف دیکھا جا سکتا ہے بیسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایدانی کے کتے کا نام اممانی کے کتے کا نام ہیپی ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ گریب سے زیادہ کروڑ پتی ہے نمشکات